امریکی صدر ڈانر ٹرمپ پر آئین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں مقدمہ چلانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے میری لینڈ کے جج نے صدر ٹرمپ کی کمپنی پر چلائے جانے والے مقدمے میں وزارت انصاف کے احتراز کو مسترد کر دیا صدر ٹرمپ کی کمپنی پر الزام تھا کہ غیر ممالک کی جانب سے ادائیگیوں کو قبول کرنے کا عمل آئین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے جس پر وزارت انصاف نے احتراز کیا تھا اس فیصلے کے بعد ٹرمپ کے میری لینڈ اور واشنٹن میں موجود کمپنیوں کی مالی ریجسٹریشن اور غیر ملکی احساسوں کے موضوعات کا جائزہ لینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے صدر ٹرمپ پر وائٹ ہاؤز میں بزنس کے معاہدے کیے جانے اور صدر ہونے کا فائدہ اٹھانے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے ٹرمپ پر لگائے جانے والے الزامات میں بدنوانیوں کے ساتھ ساتھ دوہزر سولہ میں جیتے جانے والے انتخابات میں روسی مداخلت کا الزام بھی شامل ہے صدر ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی صورت میں صدر ٹرمپ کے اپنے عہدے سے معذول کیے جانے کا بھی خدشہ موجود ہے